اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو اکیاسی کی اکیسہ ہی ہے جو بائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عامیم افتیدک آٹی ون کی آیت اکیابن سے ہو رہا ہے لیکن اس آیت قرآنے سے پہلے ایک مختصر سے نکتہ کی وضاحت صاحب کا درس کے آخر میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں موجودہ اسلام کی روح سے زکاة کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جتنا جی چاہے کوئی دولت جمع کرتا جائے اور اس کے بعد سال کے بعد اس میں سے کچھ پرسنٹیج اڑھائی پرسنٹ وہ خرات کے طور پر دے دے زکاة اسے کہا جاتا ہے تو باقی سارا مال خاقیدہ آر طیب ہو جاتا ہے میں نے کہا تھا یہ تو قرآن قرآن کے بنیادی مطلق کے اس کے معاشی نظام کے خلاف ہے یہ قرآن کی زکاة نہیں تو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کی زکاة پر کیا ہے اس دوران میں سوال آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ درس میں ہی آپ دیان کر دیئے گا قرآن میں یہ فیصد والی بات ہی نہیں ہے قرآن میں تو روپے کا اس طرح سے جمع کرنا ہورڈ کرنا یہی ناجائز ہے قرآن کے معاشی نظام کی بات میں کر رہا ہوں عزیز عالمان آج کی نہیں اس نظام کی روح سے جسے آپ اسلامی کہیں گے وہاں یہ ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں اے رسول کہ ہم کتنا دوسروں کی ضروریات کے لئے دے دیں ان سے کہو کہ تمہاری اپنی ضرورت سے جتنا زائد ہے وہ سب کا سب دوسروں کے لئے دے دو تم نے رکھنا کہہ کے لئے ہے یہ ہے قرآن کی ذکات لیکن یہ تو اسے دی جائے گی اس نظام کو دی جائے گی جو اس کی ذمہ داری رہ لے کہ اس نظام کے تابعہ بسنے والے تمام افراد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پر ہے وہ نظام اس روپے سے ان افراد کی ضروریات کو پورا کرے گا اگر وہ نظام نہیں تو قرآن کی یہ ذکات بھی نہیں ہے تو پھر تو باقی خیرات کی بات رہ جاتی ہے جتنا بھی کسی سے ہو سکے گدے یہ قرآن کی ذکات نہیں ہے اصل یہ ہے کہ جسے ہم قرآن کا معاشی نظام قرآن کا سیاسی نظام قرآن کا معاشرتی نظام کہتے ہیں یہ علاق علاق کچھ نظام ایسے نہیں ہیں قرآن کا اصل مقصد تو انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا ہے یہ ہے منتحہ سارا قرآن کی تعلیم کا وہ انسان کو کچھ اور بناتا ہے اس کے اندر جو تبدیلی پیدا کرتا ہے اگر وہ اقتصادیات یا معاشیات کا دائرہ ہے تو اس میں اس تبدیلی کی روح سے جو وہ بیہیو کرتا ہے جو طرز حمل اختیار کرتا ہے وہ قرآن کا معاشی نظام ہو جاتا ہے سیاست کے میدان میں وہ جس طرح سے اس کا رییکشن یا عدد عمل جو ہوتا ہے اس انسان کا جو قرآن نے پیدا کیا ہے اس سے اس کا سیاسی نظام خائم ہوتا ہے یعنی بنیاد تو فرد کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ہے غیر قرآن زندگی میں یہ animal instincts جسے کہتے ہیں حیوانی جذبہ جو ہوتا ہے وہ قاتر ما ہوتا ہے اور ہمارے اس دور میں تو وہ شدت اختیار کر گیا اس میں ہر فرد زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے لینے کی فکر کرتا ہے رکھنے کی فکر کرتا ہے قبضے کی فکر کرتا ہے پوزیشن کی فکر کرتا ہے زیادہ سے زیادہ ضرورت کے تابعہ نہیں ہیں محض اس کو سمیٹ کر اپنے قابو میں رکھنے کے لئے یہ جو جذبہ ہے یہ عجیب بات ہے اسے پرائیویٹ پرابرٹی کہتے ہیں یہ یہ خود لفظ پرائیویٹ جو ہے اوریجن جو اس کا ہے لیٹن میں لاتینی میں لاتینی سے یوریج آیا ہے گریز دوبان میں اس کے معنی ہے دوسروں کو معروم کرنا یعنی اس لفظ کے معنی ہے کسی زمانے میں جب وہاں بھی یہ چیز تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیت ہوگی جب نافذ اس زمانے میں یہ جو زمان تھی اس لیتے ہیں وہ اس بھوکے کو معروم کر دیتے ہیں جس کے حصے میں یہ روٹنیا جانی تھی قرآن اس قسم کا انسان پیدا کرتا ہے جو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھے اور اس کے لیے پھر نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام اس کی گارنٹی دیتا ہے زمانت دیتا کہ تم بھوکے نہیں رہو گے تو اس کے بعد وہ انسان ایسا پیدا کرتا ہے کہ جو جو جذبہ تھا نا ہورڈنگ کا لینے کا وہ اس کی اندر سے ختم ہو جاتا ہے جذبہ باقی رہتا ہے ضرورت زندگی نظام پوری کرتا ہے اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے زیادہ زیادہ دیتا چلا جائے تو جب یہ ہو انسانوں کے اندر تبدیلی تو اس کے بعد یہ نظام کہ وہ ساری عمر جمع کرتا چلا جائے جمع کرتا چلا جائے اور اس میں سے اتنا سا جو دیتا چلا جائے یہ تو اسلام کی بنیاد کے خلاف جیز ہے وہ تو انسان ایسے پیدا کرتا ہے کہ ان کا جذبہ لینے اور جمع کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کمانا زیادہ سے زیادہ دینا وہ انسان اس قسم کے پیدا کرتا ہے اور اب بھی اگر یہ وضیح حدیثیں ہمارے ہاں بنین سرمایہ داری کے نظام میں اس میں سرمایہ داری کے نظام کی وضع کرتا حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی نہیں ان میں بھی کہیں کہیں ایسی ہمارے سامنے احادیث آ جاتی ہیں جو پکار کر کہتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہوگا ایک حدیث ہے ابھی میں نے ارز کیا ہے کہ اسلام پوزیشن یا ہورڈنگ کا جو جذبہ ہے اپنی ضرورت سے زیادہ سمیٹ ہوئے لے جانا وہ اس جذبے کو ختم کرتا ہے اور دینے کے جذبے کو وہ ابھارتا ہے اب یہ جو چیز ہے کہ اتنا ہی چاہیئے جتنا اپنی ضرورت کے لئے ہے اس ہو آپ اس کنزیومرز پراپرٹی کہہ لیجی جتنا کوئی خود تنزیوم کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے اب وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو لیتا ہے اور رکھتا چلا جاتا جمع مال وعدد قرآن یہ کہتا جمع کہتا رہتا گھنتا رہتا یعنی ضرورت سے زیادہ ہے گھنتا ہی رہتا صرف اس کو کھائے گا اس میں سے کتنا تو دو روٹیوں سے زیادہ تو کھا نہیں سکتا تین کھا جا گا کتنا کھا جا گا تو نبی صلی اللہ صلی اللہ کی ایک حضور نے فرمایا کہ مندہ میرا مال میرا مال کہتا چلا جاتا ہے حالانکہ وہ جو مال کہتا ہے اس میں سے اس کا اتنا حصہ ہوتا ہے جو وہ کھا دے اور عظم کر دے جو وہ پہن کے پرانے کر دے اور جو وہ دوسرے کو دے کے آخرت کے لیے توشہ اختیار کر لے اور اس سے زائد جو اس کے پاس ہوتا ہے یا تو کوئی اس کی زندگی میں لے جاتا ہے یا مرنے کے بعد لے جاتا ہے میں زیدان امان یہ ہوگی جسے آپ زکاة کہتے ہیں زکاة کے معنی ہے سامان نشو نما یہ پیزے نہیں جس سے گروت اور دیولپمنٹ ہوتی ہے انسانیت کی تو یہ بہرحال وہ اس نظام کا ذکر ہے اسلامی کا جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات کو ہو جائے تو میرے خامخواہ کہے کے لئے یہ سردردی ہے کہ میں جمع کرتا رہوں جمع کرتا چلا جاؤں ہم اس دور میں اس لئے جمع کرتے ہیں کہ کل کو مجھ پہ افتاد اگر آ کر پڑ گئی تو کوئی اس وقت آت نہیں بٹائے گا میرا رینی ڈیز جسے کہتے ہیں مسئیبت کے زمانے کے لئے مجھے کچھ رکھنا چاہیے اٹھیک ہے اس نظام کے اندر جہاں نفسہ نفسی ہے کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے تو ہر ایک کو یقینا اپنی تحفظ خیش جو ہے اس کے جذبے کے لئے آپ رکھتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب وہ دن آنے ہے اتنا لمبا عرصہ میری زندگی کا اس لئے آدمی جمع کرتا چلا جاتا ہے یہ سب غیر قرآنی نظام ہے تو یہ بات وضاحت کی ضرورت تھی کہ قرآنی نظام کی زکاة کیا ہوتی وہ نظام ہوتا ہے سورہ آمین سجدہ کی آیت 51 یہ پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں انسان کی کافیت یہ ہے کتنا تھڑدلہ واقعہ ہوا ہے کہ کچھ مل جاتا ہے تو پھر تکبر اور طرد اور رسکہ پوچھو ہی نہیں انداز کیا ہوتا ہے کنہ خواب ہنے بیرتے ہیں ذرا سی بھی کوئی نقصان کی چیز آتی ہے پوچھو نہیں خدا تو ایک درورہ مٹی دھیریوں کی اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں یا خواجہ بجالو حضر صاحب یعنی حقیت یہ ہے یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہی کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ تو بری بات ہے کہ ہم کوئی دیتے ہیں تو ہمیں سلام کرتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو پھر آنگیں بھیر دیتا ہے ہم سے تو کوئی ایسا نظر آ جیسے خدا کا کوئی اپنا مقصد تھا اس لئے اس نے یہ کہا ہے جو کچھ قرآن کہتا ہے اس میں خدا کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتی خدا چاہتا یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ بس انسان بننے کے لئے یہ determination قوت ارادی کختگی کسی چیز کی اوپر جس چیز کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں پہلی چیز اس میں کختگی اور استقامت کی ہے یہ نہیں ہے کہ ہوا کے ساتھ بدلتا رہے یہ جو تیز ہے نا یہ قرآن نے کہی ہے یہ ایک کریکٹر کی کمزوری ہے کہ ایک وقت میں فارغ الوالی حاصل ہے مل رہا ہے تو اس وقت جناب بڑے تغبر میں بھی ہے فرہ ہے نازہ ہیں اور ذرا سی مسئیبت تکلیف آئی ہے تو اس وقت وہ اتنی پستی پہ گر جاتا ہے کہ انسانیت کی سطح بھی نہیں رہتی یہ انسان کے اندر کی ناپختگی ہے یہ قرآن جس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے تو پہلی چیز تو ہے پختگی انسان کی اندر کی وہ کفر میں بھی کیوں نہ ہو اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے غلط طریقے پہ چیز کو اندر موجود ہے نا پہلی چیز تو ہے کہ وہ پختگی ہو جن میں پختگی ہو پھر ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری پختگی جو ہے وہ جو صحیح راستہ صداقتیں ہیں قرآن نے بتائیں ان کے اوپر یہ ہونی چاہیے اب یہاں آگے فرق بڑھتا ہے کفر اور ایمان کا لیکن اگر شروع میں ہی ناپختگی ہے تو اس ناپختگی والے لوگ اگر ایمان بھی لے آئیں گے وبال جان بن جائیں گے جیسے قوت یہ قوت نہائیت ضروری ہے کسی فرد کے لیے بھی ایک قوم کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے لیکن اب قوت کا استعمال آیا ایک استعمال تو یہ ہے کہ جو تمہیں کمزور اور غریب نظر آئے اس کا گلہ گھونٹ تو خون چوس لو قوت کا استعمال دوسرا استعمال یہ ہے کہ ظالم کی قرائے مرود دو قوت ہوگی تو یہ کرے گا نا تو گویا یہ قوت کا ہونا یہ بنیادی شرط ہے اب اس کے استعمال میں فرق آتا ہے تو اگر اس میں پختگی نہیں ہے انسان کے کردار کی اندر اب کچھ ہے اب کچھ ہے اس پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا وہ کفر میں ہو یا ایمان میں ہو بھروسہ کے قابل وہ ہے جو ہر حالت میں اس کا توازن اندر کرنا بگڑے انسان بڑا عمدہ وہ کہا ہے دار کفر ہم پختہ نہیں زنر را رسوہ مکن ایمان تو ایک طرف تو کفر میں بھی پختہ نہیں زنر تو کیوں رسوہ کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن میں وہ آتے ہیں اس طرف یعنی صداقت کے اوپر آتے ہیں وہ پھر وہ ہر آن میں اپنی پختہ کی کا ثبوت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ آیت رفقہ ان کے کیفیت یہ تھی وہ جہالت کے ممانے میں بھی پختہ ان کے اندر موجود وہ چینل بدل دیا تھا ان کی اس پختہ تا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ انسان کی یہ کیفیت کہ ذرا سی خوشحالی حاصل ہوئی اور فرہ اور تکبر اور سب کچھ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ذرا سی مسئیبت آئی اور رونے اور پیٹنا اور گرگرانا شروع کر دیئے تھا یہ انسانیت نہیں ہے استقامت اور حمد سے کام لینا چاہیے اب آگے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے خدا نے یہ سب کچھ کہا ہے سوچو کہ جب یہ خدا کی طرف سے ہے اور تم اس سے انکار کرو کفر برتو فہی راستے سے تو اس سے زیادہ غلط راستے پہ چلنے والا کون ہو سکتا آخری آیتیں دو آتی ہیں جو میں نے ارز کیا تھا کہ ویسے تو ہر سورت کی آخری آیتیں جو ہیں وہ زیادہ اس میں ان کا ارتقاد کنسنپریشن ہوتی ہے جتنا کچھ کہا جاتا ہے اس کو بڑی جامعہ طور پر آخری آیتوں میں قرآن بیان کرتا ہے لیکن اس سورت کی آخری آیتوں تو دو وہ آیتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے دنیا میں پیش کر سکتے ہیں اسلام کی صداقت کے لئے یہاں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اس کا ثبوت کیا ہے یعنی ہم تو اس کو ایمان کے ذریعے سے ہی مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے جو اسے نہیں مانتا کیسے ثابت کریں گے کہ یہ خدا کی طرف سے اب تو وہ زور کم ہو گیا ہے کیونکہ یہاں غیر مسلم رہے نہیں ہیں ورنہ غیر قسم ہندوستان کی اندر مناظروں کا اور مباسوں کا بڑا زور ہوا کرتا تھا مباسوں میں پہلی چیز یہی آتی تھی کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب پہلے تو اس کو مذہب کہنا ہی اس کو اپنے با کام سے گر آجی نہ تھا اب اس کا مقابلہ دوسرے مذاہب سے کرتے تھے جو یہ خود مذہب تھا ہی نہیں اور پھر اس کو افضل ثابت کیا جاتا تھا لیکن وہ کس قسم کی مبازہ کریں گے تو کیا پیش کریں گے یہ چیز کہ قرآن من جان بلہ ہے انسان کا کلام نہیں یہ خدا کا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا دلہ ہے آپ کا اسے ثابت کرنا خود بھی ذہن میں آپ سوچ لی جئے آپ سے اگر پوچھا جائے آپ بھی تو مانتے بتاؤ مجھے کیسے تم مانتے ہو سوچ تو صحیح کیا جواب دو اور پھر یہ جتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں اس کے مطلق ان سے جا کے پوچھئے کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ خدا کا کلام ہے قرآن ان دو آیتوں میں اس کا جواب دیتا ہے اور جواب وہ ہے کہ جو مذہب کی دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے جائے یعنی یہ تو عجیب و غریب کتاب ہے اس لئے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ خدا کا کلام کسی انسان کا نہیں ہے تو بہت بڑا دعویہ ہے جس کو ثابت کر رہا ہے صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں ہیں ساری دنیا کے سامنے یہ دعویہ کیا جاتا ہے ساری دنیا کو منوانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اس کے لئے ثبوت کیا پیش کرتا ہے ثبوت یہ ہے کہ سنوریہ سنوریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق یہ ثبوت پیش کر وہ کہتا ہے کہ یہ خارجی کائنات اور انسان کی اپنی دنیا بھی جب سے یہ کائنات کو پہلے آپ لیجئے جب سے وجود میں یہ آئی ہے اسی دن سے اس کے اندر بہت سے حقائق تھے لیکن وہ یوں کہ یہ جیسے چھپے ہوئے چڑے آ رہے تھے انسان کے سامنے بے نقاب نہیں تھے یوں بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے آج اس ایٹم کے زور پہ کہا جا رہا ہے ایٹم کے زور پہ انسان چاند پہ جا چڑھتا ایٹم کے زور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بم ایٹم کا بن جائے تو قرہ ارض پورے کا پورا بھگ سے اڑ سکتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پورا قرہ ارض وہ ایٹم ہے کیا وہ ہے کیا والی بات تو ہم نہیں جانتے سنائی ایٹم شروع میں کہتے تھے اسی لئے اس کا نام ذرہ ہوتا تھا یعنی کسی مادی چیز کا اس کو چھوٹا کرتے جائے ٹکڑے کرتے جائے باریک کرتے چلے جائے تو وہ آخری ذرہ جو اس کے بعد ڈیوائیڈ نہ ہو سکے جو اس کو پھر تقسیم نہ کیا جا تھا کہ اتنا باریک ہو جائے نا وہ کس زمانے میں یہ کہتے تھے اس کو ذہن میں کچھ اور آ نہیں سکتا تھا لیکن اس دور میں تو پھر یہ چیز آگے چلی جسے ہم ذرہ کہتے ہیں یہ بھی ایک مادی چیز ہے یہ بھی ایٹم کی چیز نہیں ہے یہ بات دوسری طرف چلی جائے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہمیں یوں محسوس نظر آتی ہیں یہ درحقیقت توانائی یا انرجی ہے جو اس طرح سے اکٹھی ہوئی ہوئی ہے اسے چھوڑ دیجئے یوں سمجھ میں نہیں بات آتی میں کہہ یہ رہا ہے کہ جس کو بھی آج ایٹم کہہ رہے ہیں جس دن یہ قررہ ارض وجود میں آیا ہے یہ ایٹم بھی اس دن موجود تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آسمان کے قررے ہیں بڑے بڑے ان قرروں کے اندر بھی آبادیاں ہو تک دی جب سے یہ قررے بنے ہیں اس وقت سے یہ ایک تیز ہے اس کے اندر ہے کسی کے علم میں نہیں تھا ہمارے اس دور میں آ کر ایٹم کی تحقیق ہوئی کہ یہ کیا ہے اس دور میں آ کے یہ بھی تحقیق ہوئی کہ ان قرروں کے اندر امکان ہے آبادیوں کا بے شمار اس قسم کے حقائق ہیں کہ جو یونیو علم انسانی ترقی کرتا چلا جاتا ہے وہ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں کل تک ابھی پانچ چھ سو سال سے پہلے تک جو نظام تھا افلاق کا یا قررہ ارض کا اس کی روح سے سارے یہ جہلا نہیں دانشور بھی جو تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ زمین چپتی ہے تو نظر آتی ہمیں کہ دل کو ایسے تھال کی طرح گول بھی کہ یہ تو تھال کی طرح گول ہے اس پہ آبادی ہے اور یہ جو نظر آتا ہے ہمیں سورج سے سورج جو ہے وہ اس کے گرد گھونتا ہے یعنی یہ پرانا نظام جسے بتلا موسی کہتے ہیں یہ نظام مانتے چلے آ رہے تھے یہی آپ کے مذہب کی دنیا میں تھا تورات میں میں یہی تھا انجیل میں یہی تھا اور یہ ہمارے ہاں یہ جو پڑوسی ہیں ان کے ہاں تو پوچھو ہی نہیں مذہب کس چیز کا نام ہے وہ تو سب ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے لیکن یہ کل تک نظام افلاق کا یہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد آ کر ہمارے ہاں گیلیلیو اور کوپر نیکس جن کو کہتے ہیں انہوں نے آ کے پہلی دفعہ یہ کہا انکشاف کی ہے اس کے معنی ہوتا ہے یہ ایجاد ایک چیز ہوتی ہے ایجاد کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیز ہو نہ اس کو پیدا کر دینا ہے تو ایجاد تو کوئی کاری نہیں سکتا یہ ساری چیز انکشاف ہوتا ہے جس کے معنی discover کرنا ہو سا ہے یعنی کسی چیز کے اوپر پردہ پڑا ہوا سائنس دان اس پردے کو اٹھا دیتا ہے تو یہ discoveries کہلاتی ہیں inventions یہ نہیں کہلاتی تو انہوں نے کوپرنیکس وغیرہ جو سائنٹس تھے علم الافلاق والے جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی کہ نہیں بھئی یہ زمین اس طرح سے ساکن نہیں ہے یوں چھوڑی نہیں ہے سورج اس کے گرد نہیں گھومتا یہ گول ہے یہ خود گھومتی ہے اور یہ گردش دو قسم کی ہے ایک تو یہ خود یوں گھومتی ہے اور ایک یہ اس طرح سے سورج کے گرد بھی گھومتی ہے یہ کل کی بات ہے جو یہ تیز سامنے آئی اور یہ مسلمہ بن کے سامنے دنیا کے آگئی یہ زمین اسی طرح اس دن بھی تھی جس دن زمین بنی ہے یہ اس دن بھی گول تھی یہ اس دن بھی دوری گردش کرتی تھی لیکن انسان یہی مانتا تھا کہ یہ ساکن ہے یہ چپتی ہے اتنے دور کے بعد علم انسانی نے ترقی کی ہاتھ کو بڑھایا پردہ پڑھا ہوا اٹھایا نیچے سے نظر آیا کہ نہیں ساتھ زمین تو گول بھی ہے اور یہ گردش بھی کرتی ہے اور دوری گردش بھی اس کی ہے تو اس کو کہتے ہے سائنٹیفک ٹھوٹھ صداقت ایک جو سائنس نے انکشاف جس کا کیا اس قسم کی صدا قسم کی صداقت ہیں ان کو laws of nature کہتے ہیں قانون فطرت کہتے ہیں realities کہتے ہیں حقائق کہتے ہیں جو جو ان میں انسانی ترقی کرتا جاتا ہے یہ حقائق بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں یہ لفظ اس کے لئے کہ یہ discovery کا لفظ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہے جو آپ دیکھئے اس چیز کا تعلق مظہر مذہب سے ہے ہی نہیں مظہر کیا ویسے مذہب سے ہے ہی نہیں یہ تو ایک سائنٹس کی چیز ہے سائنٹس یہ کچھ کرتے ہیں وہ یہ کچھ بتاتے ہیں مذہب کی تو کیفیت یہ ہے کہ جس دن گیڈیلی نے یہ بات بتائی کہ زمین گول ہے یا کوپرنیکس نے کہا یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے سورج اس کے گرد نہیں گیا کرسٹینیٹی عیسائیت نے ان کو مرتب قرار دیا موت کا فتوہ عائد کر دیا وہ تو توبہ کر بچا بچا رہا یہ گھیلی ہو گی ورنہ اس کو کہا کہ پیسے کی ٹاور سے گرا کے مار دو یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے سارے کائنات کی مرکز سینٹر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے مسیح کو بھیجا تھا اس لیے یہ سارے کائنات کے سینٹر ہے اور اگر اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اتنا سا قرہ ہے گول ہے گھومتی ہے سورج کے گرد تو اس کا وہ مقام جو ہے کائنات کی مرکزیت کا وہ چھن جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا مقام چھن جاتا ہے اس لیے یہ گیلیلیو کوپرنیس کا نظریہ جو ہے یہ غلط ہے مذہب تو یہ کرتا تھا ہوتا بچ گئے یہ سائنس اور مذہب میں کتنی بڑی جنگ ہوتی تھی یورپ کے اندر بہت کتابیں اس کی اوپر ہیں اکنیس بڑی جانے کتاب ہے ڈریپر کی کتاب ہے کنفلکٹ آف سائنس اینڈ ریلیجن ترجمہ اس کا کیا تھا مولانا زفر علی مرہوم نے مارکہ مذہب و سائنس اس زمانے کی بات ہے ابھی یہ ڈسکوریز بھی نہیں ہوئی تھی بتایا یہ گیا تھا کہ عیسائیت نے سائنس کے انکشافات کے خلاف کیا کچھ کیا رک روک روک رکاوٹیں پیدا کی اس لیے کہ ہر سائنس کے انکشاف عیسائیت کی کسی نہ کسی دعوے کو غلط ثابت کرتا تھا عیسائیت کیا دنیا کے ہر مذہب کے دعوے کو غلط ثابت کرتا تھا دنیا کا ہر مذہب یہی مانتا ہے کہ یہ آسمان یہ شیشے کا ڈال ہے اس کے اندر یہ ہیرے کی طرح جڑے ہوئے ہیں یہ ستارے ہیں اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہے کچھ نہیں ہے یہ حد نگاہ کا نام ہے ستارے تو بڑے بڑے کررے ہیں تو ہر مذہب کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے اس لئے سائنس کا ہر انکشاف ہر مذہب کے کسی نہ کسی دعوے مارکہ جو تھا مذہب اور سائنس کا کہ سائنس نے جو ڈسکوری کی مذہب کے دعوے کے خلاف گئی اس لئے سائنس نے کوشش کی کہ پہلے تو اس کو باطل ثابت کرے اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو گویا سائنس کا ہر انکشاف یا قائنات کے مستور حقائق میں سے کوئی حقیقت بھی جب بے نقاب ہو کر سامنے آئے تو وہ مذہب کے کسی نہ کسی دازے کی تقضیم کرتی تھی یہ حقیقت جو سامنے آتی تھی تو اس لئے سائنس کے انکشافات جو تھے وہ مذہب کے خلاف جاتے تھے ہر مذہب جو تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ نہ ہو کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے قرآن نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حقائق کائنات پر پڑے ہوئے پردے علم انسانی جون جون ان میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا اور وہ بے نقاب ہوگا جب وہ حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آئے گی تو وہ قرآن کے کسی دعوے کا ثبوت بنے گی کہا یہ ہے طریق یہ ثابت کرنے کا کیونکہ کام از غم نزول قرآن تک تو کسی انسان نے وہ کہ یہ دعوے نبوت سے پیش تر یہ تو امیت ہے یعنی لکھنا پڑنا بھی نہیں جانتا ایک شخص عرب میں پیدا ہوتا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ زمین گول ہے چکر کرتی ہے گردش کرتی ہے دوسرے کرے ہیں بڑے بڑے یہ ستارے نہیں ہیں ان کروں میں بھی آبادیاں ہو سکتی ہیں وہ شخص ایک انپڑ عرب کا رہنے والا چودہ سو سال پہلے یہ بات کہتا ہے اس دور کا اور اس دور سے دیکھ آج تک انسان سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھئے یہ کہتا یہ اور اس دور میں آ کر جب یہ اس حقیقت سے پردہ اٹھا تو اس کے پیچھے سے جو بات اُبر کے سامنے آئی وہ قرآن کے اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یہ ہے طریقہ قرآن کے ثابت کرنے کا یہ خدا کی کتاب یہ ہے مذہب کے دنیا کی بات جو کہہ گیا ہے اب چیلنج ہے قرآن کا یہ ایک بات میں نے کہی ہے قرآن کی بھرا پڑا ہے قرآن اس قسم کے دعوے سے وہ دعا بھی یعنی ہم تو میں نے جیسا عرض کیا تھا وہ الفاظ ہیں جو دورا لیتے ہیں تاکہ ان سے ثواب ہو ہمارا تو اس سے زیادہ تعلقی نہیں سی وہ جو سمجھتے بھی کچھ ہیں اس سے وہ اتنی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے وہ ثابت تو سائنٹسٹ کرے گا جو تحقیق کے بعد پردہ اٹھائے گا ان حقائق کی اوپر سے تو جو پردہ اٹھے گا اس کے پیچھے سے حقیقت نمودار ہوگی قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی کیا قرآن میں اور سائنٹسٹ کی انکشافات میں کنفلکٹ ہوگا جو صداقت کے ثبوت میں اس چیز کو پیش کرتا ہے تو اب جو اس دعوے کو لے کر اٹھیں یعنی بہرحال آپ مسلمان ہی کہتا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اس کا ذریعہ اور طریقہ یہ ہوگا کہ جتنے دعوی اس نے ایسے کی ہوئے ہیں جن کو ابھی نہیں دنیا مانتی پوری کی پوری تحقیق کے بعد یہ ثابت کرے علمی حیثیت سے اس کائنات کی اندر جتنے حقائق ہیں کہ جو قرآن کا دعوی ہے اس کے مطابق ہیں یہ طریقہ ہوگا قرآن کے دعاوی کی صداقت کو ثابت کرنے کا سارے عالم اسلام میں کہتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے ایک عرب تک ان کی عبادی بڑھ گئی ہے ذرا لگا دوڑا کے دیکھئے تو صحیح ان میں سے کوئی بھی ایسا مقام کوئی بھی ایسا فرد ہے جس نے یہ کیا ہو کہ قرآن کے ان دعاوی کی صداقت کا ثبوت سائنس کے انکشافات کے ذریعے سے کیا ہم تو خود اس عیسائیوں کی طرح جنہوں نے وہ گیلیلی وغیرہ کو بھی موت کا فتوہ دیا تھا جو بھی عقل کی بات ادھر کرتا ہے جو بھی فطرف کی بات کرتا ہے جو بھی کائنات کے حقائط کی بات کرتا ہے اس قومیں اس لئے بڑھ گئی ہیں اور غالب آ گئی ہیں کہ اس نے فطرت کے قوانین کو سمجھا اس کی قوتوں کو مسخر کیا قرآن یہ بار بار کہتا ہے قوت کائنات کی مسخر کرنا یہ مومن کا شعر ہے اس نے یہ کہ دیا فطرت کی جگہ اس نے وہاں کا لفظ دیا نیچر کا یہ شعر ہے مولوی صاحبان نے کہا یہ نیچری ہے کہ ایک نئے فرقے کا اضافہ ہوا نیچری اور کفر کا فتو اللہ کا وہ تو انگریز کا زمانہ تھا ورنہ کفر کے فتو میں تو مرتض ہو جاتا ہے مسلمان تو وہ تو موت کی سزا ہوتی ہے بچ گیا وہ لیکن نیچری جو ہے بشور ہوا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی شخص جو اقل و فکر کی بات کرے کوئی شخص جو سائنس کی اور علم کی بات کرے اس کے متعلقہ یہ نیچری ہے آپ کو معلوم نہیں اس سے پیش تر ابھی اس دور سے ذرا پہلے تک نیچری ایک فرقہ تھا جو مرتب تھا نیچری جیسے آپ پرویزی سنتے ہیں آج تک جی ہاں کوئی شخص حق و فطر کی بات کرے دلیل کسی سے مانگے وہ کہتے ہیں یہ پرویزی ہے کیوں پرویزی ہے عقل کی بات کرتا مومن سار پاغل خان اتوان دینا کچھ نہ آپ کے متعلق کسی کو پتا کوئی بات آپ ایسی کی جی جو عقل کے مطابق ہو دوسرے سے کہے گا پرویزی ہے کیونکہ اس ناریل کے اندر انسان کا دماغ نہیں بھیڑ کا بھیجا رکھتا ہے یعنی انسان کا دماغ رکھتا ہے بھیڑ کا نہیں رکھتا یعنی یہ کیفیت ہو گئی ہمارے ہاں آیت دیکھئے اور سارا قرآن اس کے بعد عزیز آن سامنے لائیے وقت اتنا نہیں ہے لیکن جتنا وقت بھی لگے قرآن اپنے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں یہ بات پیش کرتا ہے کہ کائنات کے مستور حقائق میں سے جب بھی کسی نے پڑا ہوا پردہ اٹھے گا اس کے پیچھے سے جو سامنے چیز آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوی کی صداقت کا ثبوت بنے گی تفصیل میں آگے بیان کرتا یہ یہی وہ دلیل بھی ہے قرآن کی بعد یہ وہ بتا رہا ہے نا کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ قرآن خدا کی کتاب یہ ہے کہا یہ کیسے بات ہوئی کہ وہ جو ثابت ہوئی حقیقت اس سے یہ نظر آیا کہ واقعی خدا کی کہا قرآن نے خدا کی صفت یہ بتائیا کہ ہر شئے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہا جس کی نگاہوں کے سامنے ہر شئے ہو کوئی چیز اس سے مسلود یا پسے پردار رہ سکتی ہے آپ غور فرما رہے ہیں کہ دلیل کیسے عجیب دی جا رہی ہے یہ تم اسے نہیں مانتے تھے کہ تمہاری نگاہوں سے یہ کوشیدہ تھی جس کی نگاہ سے کوئی شاہ کائنات کی کوشیدہ نہیں ہے وہ تو وہ کچھ کہہ دے گا جو وہ کائنات کے اندر چھوپی ہوئی تو جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ خدا نے کہا ہے کیونکہ اس کی نگاہوں سے یہ چیز چھوپی ہوئی نہیں تھی جب اس نے کہا تھا کہ ان قرروں کی اندر آبادی ہے تو خدا نے دہتر کہا تھا یہ شہید ہے جس کے معنی کسی چیز کا سامنے موجود ہو تو کہا کہ جس خدا کے سامنے یہ موجود تھا کہ قرروں میں آبادی ہے قرآن میں جب نے یہ دیکھا کہ قرروں میں آبادی اس نے دعویٰ کیا سائنس کے انکشاف نے دسکور کیا کہ قرروں میں آبادی ہے تو یہ صداقت بن گئی نا اس چیز کی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ قرروں میں آبادی ہے درانحال ہے کہ ہماری نگاہوں سے پشیدہ تھی یہ بات واقعی وہ دیکھتا تھا دیکھنے والا خدا تھا تو یہ کتاب تو ہوئی خدا کیا دلیل ہے اگر کہ اس کے لئے بہت بڑی تفصیل کی ضرورت ہے کائنات و خدا لیکن میں تھوڑے سے وقت میں یا زہادہ وقت میں صحیح بڑا اہم مضوح ہے نا اگر یہ ہمارے نزدیک تو یہ بھی شاعری ہے نہ ہم نے کبھی وہ سائن دیکھی نہ اس کے ڈسکوری کے طریقے سوچے نہ اس میں کسی قسم کا عمل کوئی بلکہ وہ تو جو اٹھتا ہوا پردہ ہے اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں فتوے لگے تو اس لئے ہمارے لئے یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے بہرحال ایک ذہنی اور نزیس بات ہی ہوگی لیکن قرآن کی جب یہ آیات سامنے آتی ہیں تو پہلا طریق تو اس کو سمجھنے کا ہوتا ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے ساری جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کی بات ہے قرآن ہر تیز کے لئے سمجھاتا اس لئے ہے کہ کرو اس کے مطابق ورنہ اس کے مطابق کیا نہ جائے میں سمجھا جائے تو یہ مقصد نہیں پورا کرتا قرآن کا سمجھا اس لئے جائے کہ اس کے مطابق کیا جائے مذاب کی دنیا کو تو چھوڑ دیجئے فکری دنیا علم کی دنیا تاریخ میں اس کی ابتدا یونان کے حکماء جو تھے فلوسفر زاف قدید اڑھائی ازار سال پہلے وہاں سے شروع ہوتی ہے تاریخ اس کی خارجی کائنات کے متعلق عبال عبا ان کے ہاں کہتے ہیں سکرات کو ساکریٹیس اس نے کہا تھا کہ مطالعہ کے لائق صرف انسان ہے یہ باہر کی کائنات نہیں سب سے پہلا سب سے بڑا فلوسفر جو ہے وہ کائنات کو مطالعہ کی شہی قرار نہیں دیتا تھا فکر کی دنیا میں پہلے لارہا اس کا شاگرد اور ایک الگ مختبے فکر کا امام لیٹو جس کو کہتے ہیں افلاتون جس کو کہتے ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھا اس نے کہا یہ جو آپ کو محسوس کائنات نظر آرہی ہے یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں اصل میں کائنات تو ایک اور ہے عالم امثال اس نے کہا world of ideas وہ اس میں ہے اور یہ اس کا ایک اکس اور سایہ ہے یہ جو ہمیں نظر آرہ ہے مظاہر آپ کہیں گے یہ کس قسم کی گدووں جیسے باتیں کر رہے ہو لیکن یہ گدو نہیں ہے یہ آج بھی امام مانے جاتے ہیں خلصے اور سکر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نظر میں کائنات کی حیثیت کیا تھی مذہب کی دنیا میں آئی ہے تو میں نے کہا وہ عیسائیت یا یہودیت کی اندر تو کچھ ہے ہی نہیں اس قسم کی چیز یہ ہندووں کو بڑا معن ہے اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں کے جو عید ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ عبدی ہیں یعنی زمانے کا تعیون ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن جو کچھ بھی ہے ان کی روح سے وہ بھی یہ کہتے ہے کہ یہ کائنات ساری مایہ ہے فریب ہے حقیقت نہیں ہے یہ برمہ کا خواب ہے آنکھ کھولے گا تو جیسے خواب ختم ہو جاتا ہے یہ گائنات ختم ہو جائے گی ایک ان میں سے ہے وہ کہتے ہے کہ یہ برمہ کا کھیل ہے یہ وہ ناٹک کر رہا ہے سٹیج پہ ڈراما ہے تو جس طرح سٹیج کے ڈرامے میں نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے نہ قاتل قاتل ہوتا ہے پردے کے پیچھے اور ہی ہوتے ہیں پردے کے سامنے آتے ہیں تو ایک قاتل بن جاتا ہے ایک اس میں سے مفتول بن جاتا ہے یا غلام بن جاتا ہے یہ سارا کچھ اس قسم کا کھیل ہے رجائے ہوا یہ ان کے ہاں یہ جو کھلاری ہوتے ہیں اب تو ہمارے ہاں نہیں آتے ہیں نٹ ہوتے تھے وہ یہ وہ رسے کی اوپر جو آکے بانس سے یہ کچھ کرتے تھے اب تو یہ قصہ ہو گیا نا آپ کے ہاں یہ چیزیں بھی سرکس والے یا جیسے باہر سے آتے ہیں آج کھل بھی آئے ہوئے ہیں کوریا والے تو وہ یہ کھلے کرتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھلے کرنے والے سب کچھ مفت دکھاتے تھے اور اس کے بعد آپ سے خدا کے نام سے مانتے تھے آپ کا جی راضی ہوتا تھا تو کوئی دیتے تھے نہیں تو گھر کو چلے جاتے تھے پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں پھر اندر آنے دیتے ہیں جو جی میں آئے دکھائیں ان کے ہاں برمہ کو نٹ راجم کہا جاتا ہے نٹ کا بابشاہ مہان سی فیکٹر پہ تنی اسے ہیرو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فکر کی دنیا میں مذہب کی دنیا میں خارجی کائنات کے متعلق یہ تصورات آ رہے تھے یہ بیک گراؤنڈ پاس منظر نے آئے ضروری یا یہ دیکھنے کے لیے کہ چودھویں صدی میں انسانی فکر خواہ وہ آپ کے ہاں سیکلر دنیا کے اندر تھا یا مذہب کی دنیا کے اندر تھا وہ کائنات کے متعلق کیا تصور دیتا تھا اس پاس منظر میں آگے بات آئے گی اور عرب والوں کے اوہام پرستی کو تو پوچھو نہیں بجاروں کو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں مکہ ان کے ہاں کا بڑا مرکز مکہ سترہ آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے اور حضور تو وہ بھی نہیں جانتے تھے یہ جو دونوں تصور تھے یہ اس وقت ساری دنیا میں چھائے ہوئے اور پھر آگے آپ آئیے تو اسلام بھی جب دین سے مذہب ہوا ہے یہی تصورات آپ کے ہاں آئے اور پھر شائری میں جب یہ چیز آ جائے تو پھر تو پوچھو وہ تو آنکھوں دیکھی حقیقت کو افثانہ بنا جاتی ہے شائری شائری نے پھر ان کو بڑا گل کڑا یا وہ جو تھا سکرات کا نظریہ کہ سٹڈی یا متعلیہ کے قابل صرف انسان ہے خانجی کائنات نہیں آپ کی شائری میں یہ چیز آئی شائری تو بڑی دلجسپ ہوتی ہے شائری میں جو کچھ کہتا ہے کہ ستم است گر حوست کشد پی بسیر سرو سمند را یہ تو بڑا ظلم ہے یہ تمہارے اپنے دل کا جذبہ ہے خواہش جو یہ کہتا کہ چھو باغ میں جا کے پھولوں کو دیکھو سرو دیکھو سمن کو تُوز غنچا کم نہ دمید آئی در دل کشا بچمن در آؤ ارے تُو خود بہت بڑا باغ ہے کم وقت کہاں جا رہا ہے باہر باغ دیکھنے کے دی دل کا دروازہ کھول اندر جات سبحان اللہ یہ موتی آیا یہ چمبیدی یہ ضرور یہ سمن زیادہ ساتھ تو اندر ہی ہے پھال نہیں لگ دے آگے اور جا کے دکان تو ہی لینے پیان دے دے ہر ہر ہی بکرما سے یا ہے ہے ہمارے ہاں کی شاعری میں یہ تو محبوب کی یہ کیفیت ہے وہ غالب کہتا ہاتھ آئے تو اسے ہاتھ لگائے نہ بنے شاعری تو سے غنتا کم نہ دمید آئی درے دل کو شاہ بچہ مند در آئے باہر کہاں جا یعنی یہ کیفیت آپ کے ہاں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تصوف ہے بات کی بات آئے گی اور وہ جو کہا تھا کہ یہ مایہ ہے فریب ہے غالب آگیا ہے اس کے بعد ہستی کے مت فریب میں آجائی ہو حسن عالم تمام ہلکہ دام خیال ہے چلو جی وہی قدائے بات گشت چلی آرہی آپ کے ہیں اور سارا مذہب آپ کا دنیا جیل خانہ ہے مومن فسا ہوا ہے تڑپتا ہے دنیا ایک لاش ہے اس کے چانے والے کتے ہیں یہ شریعت ہے میں کہہ رہا تھا کہ چودھوی صدی میں آج سے پیشت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا ہے اس ممانے میں کائنات کے متعلق تصور یہ تھے فکر کی دنیا میں بھی مذہب کی دنیا میں بھی یہی دونی دنیا بھی ہو سکتی تھی جہاں سے یہ چیز کہیں سے لی جا سکتی تھی مستعار مانگ کے کہیں سے دعویٰ کرتے ہیں یہ مغرب کے مستشرف کہ یہ قرآن میں آیا کیا ہے پہلے مذہب میں پہلی کتابوں میں جو واقعات ان کے ہاں تو واقعات تھے کہیے کہ جو افسانے تھے کچھ سے یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیے تھے یہودی اور عیسائی علماء سے اور ان کو اپنی زبان میں ڈال دیا تھا یہ یہ وہ کہتے ہیں ہم اس بات میں ابھی نہیں آتے کہ وہ جو ہفتانے کہتے ہیں یا حقائطیں ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ کائنات کے متعلق یہ تصور جو ہے چھٹی صدی عیسوی میں حضور کی جباست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ساری دنیا میں آپ بتائیے کہ یہی تصور تھا یا اس پہ الگ کوئی تصور تھا کہ یہ باطل ہے فرید ہے برمہ کا خواب ہے یہ ایک کھیل رکھایا ہوا ہے حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے یہ حق نہیں ہے یہ باطل ہے یہ چیز تھی ساری دنیا کے اندر عزیزانِ من اس دور میں علم و فکر اور مذاہب کی ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ جاتون کی عالمِ امثال نہیں ہے باطل نہیں باطل کے یہ سارے معنی ہیں کہ جو حقیقت میں اگزیسٹ نہ کرتی ہو اور ویسے ہی تصوراتی طور پر جس کو مان لیا ہو کہ یہ کچھ ہے فرید بھی اس میں آ جاتا ہے اس دور میں جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی جسے قرآن نے یہ کہا کفر اور ایمان یہاں آگئے ہیں زن قرآن کے الفاظ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ یہ فریب ہے یہ خیال ہے یہ محض تصوراتی چیز ہے یہ علم پر مبنی بات نہیں ہے یہ ان کا قیاس ہے صرف زن زیدہ نمان نہ بھولیے گا بار بار یاد دلاؤں گا یہ چھٹی صدی اس میں میں بات ہو رہی اور دعویٰ کر دیجئے ساری دنیا کی عادے مذاہب اور اولے فکر سے کہ ان کے ہاں کسی لیٹریچر میں کہیں یہ بات آئی ہوئی ہو کہ یہ کائنات فرید کا خیال تصور نہیں یہ حقیقت میں اگزیسٹ کر دی ہے کہیں یہ لکھا ہوا دکھا رو ذالکہ ذن اللہذین کفر مذہب والے اس کو کہتے تھے خدا کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی فکر والے کہتے تھے کہ علم کی بنیاد ہی اس تصور کی اوپر ہے وہ کہتا ہے یہ ہے ہی سارا ذن یہ قیاس ہے اور یہ کفر ہے آپ نے سوچا کہ کفر اور ایمان کے ڈانے کہاں جا کر ملتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ عالم تمام ہلکہ ادام خیال ہے اور ہوا ساتھ کشت کہ بسہر سرو سمندرہ اور یہ چیزیں کہ یہ دنیا ناپاک ہے یہ خطوں کی لاش ہے یہ سارا کچھ ذالکہ ذن اللہذین کفر ہمیں عزیزہ نمان پتہ ہی نہیں کہ قرآن ایمان کس کو کہتا ہے کفر کس کو کہتا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ ماننا کہ کائنات بالحق تخلیق کی گئی ہے ایسا نا ماننا کفر ہے اور اسے ثابت کون کرے گا کہ یہ بالحق ایگزسٹ کرتی ہے سائنٹس ثابت کرے گا ذالکہ ذن اللہذین کفر اور جو اس کو محض قیاسی اور فریب اور تخیلاتی ثابت کرتے ہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں کہ اس کی قوتوں کو وہ مسخر کریں فورسز آف نیچر کو سبیو کریں پھر اس کے بعد ان کو اپنے مسرف میں لائیں پھر ایک ذرے میں اتنی قوت پشیدہ بتائیں کہ سوپر پاورز اپنے اپنے گھر میں بیٹھی کانپ رہی ہیں آج وہ ایک ذرہ ناچیز سے ہمارے ہم تو ذرہ ناچیز کہتے ہیں وہ ناچیز کانپ رہی ہیں یہ ساری بڑی بڑی پاورز کہ اگر اس نے اس قسم کے ذرہ کی مزاج جلا دی تو سارا کرہ ارد بھفت ہو جائے گا کہا یہ جو اس ان کے مقابلے میں جو یہ سمجھے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو عالم خیالی ہے حقیقت میں اگزیستی کچھ نہیں کرتا ان کی تمام صحیح و قاوش جتنی بھی ہے جلس کے رہ جائے گی کوئی باراور نہیں ہوگی اگر کائنات کو گل حق انہوں نے نہیں مانا تو تاریخ اس کی تصدیق کر دی کہ دنیا کے تمام مذاہب جنہوں نے کائنات کے متعلق یہ رکھا یہ تصور رکھا کہ یہ باطل ہے یہ فریب ہے فریب نگاہ ہے تخیل ہے تصور ہے یا مذہب کی دنیا کے اندر یہ بات کہ یہ مایہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جن مذاہب نے جن قوموں میں یہ تصور رکھا وہ ہمیشہ ذنیل اور خار نہیں محکوم رہی اس لیے کہ وہ قومیں جو کائناتی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ذریعے سے قوت حاصل کریں وہ ہیں جو کانکر کریں گی دنیا کو وہ ہیں جو دنیا میں کامیاب اور فاتح ہوں گی تاریخ بتا رہی ہے آج بھی کال تک آپ کے ہاں یہ ہندوستان آپ کا جو تھا ان کے ہاں مذہب اور وہ سناتنی مذہب وہ جس کو قدامت پرستی کہتے ہیں ہمارے ہاں فنڈمنٹلزم جس کا نام رکھا گیا ہے وہ مذہب تھا سارے دنیا میں سب سے پیچھے تھی ہندووں کی قوم آج بھی ان کے ہاں وہ انہوں نے اپنے سیکلرزم رائج کیا ہے تو سائنٹس پیدا کرنے شروع کیے ہیں کس وقت بھی یہ جو ادھر کی دنیا ہماری یہ ہے اس میں سب سے آگے سائنس میں ہندوستان یاد رکھی ہے ان کے ہاں بھی بودھ مت ابھی تک اسی پرانے فریب میں ہے کہ یہ اگزیسٹ نہیں کرتا مقصود ان کے ہاں زندگی کا انسان کا بھی نہیں لزم ہے فنائے خیش مٹھا دیں اپنی اسٹی کو یہ ہے ان کیاں کا تطور وہ ان سے بھی پیچھے ہیں مسلمانوں کے متعلق تم کیا ہی نہیں سکتے کہ یہ ہیں کیا اور کہاں ہیں ایک عرب بہر مواج ہے مراکو سے دیکھو انڈونیشیا تک متعلق سمندر کی طرح یناب ایک اتنا بڑا بیلٹ مسلسل ان کا چلا جاتا ہے سونا سیال شکل میں پانی کی شکل میں ان کے ہاں اغلتا ہے پیٹرول کی شکل کے اندر ساری دنیا کو یہ گورن کرتا ہے اور ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں یہ کیا بات کہی قرآن کہا اس کے برقص اس کا ریفرنس لے لے گیا جی 38 over 27 28 38 بٹا ستائی ستائی یہاں کہا کہ یہ ہم نے وما خلق نسماواتا ہم نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا اس کے برقص خلق اللہ السماوات والارضہ بالحق چوبہ ہوتا ہے کس دھلنے سے کہہ رہا ہے چھٹی صدی اس ویلی ہم نے اس سلطہ کائنات کو بالحق پیدا کیا یہ ریل اس کا ترجمہ ہوتا ہے ریالیٹی اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر واقعہ موجود ہوتا ہے مقصد کے لیے پیدا کی گئی چیز کے لیے یہ لفظات ہے بڑا جامعہ لفظہ یہ حق ہے جو ہے سمجھے ہم نے بالحق پیدا کیا اگلا ٹکڑا ہے جس پہ ہمیں کانوں میں روی ٹھونک لینی چاہی ہے انہ فی ذالک لعایت للمومنین جو بات ہم نے کہی ہے جو مومن ہیں وہ اس سے پہچانے گے کہ یہ کس بات کی نشانی ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے مومن ہیں کی مومنین کے لیے ہے یہ کیا خیال ہے آپ کا قرآن کی اس دیفنیشن کے مطابق ایک عرب آبادی کے اندر کتنے مومن نکلتے ہیں آپ کے ادھر توجہ کی چھٹی صدی میں یہ ہندووں کا جو مذہب یا ان کا فلسفہ تھا یہ بھی کافی محیط تھا دور تک جاتا تھا یہ ادھر توجہ کرنے کے بعد کہا وَمَا خَلَقْ اس کا ریفرنس لے لیجئے انتیس بٹا چوالیس اس کے برقص کہا وَمَا خَلَقْنَا سْمَابَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِ بِينَ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناٹ راجہ ہے رمہ یہ اس کا کھیل ہے تماشا ہے کہا ہے کہ ہم کھیل اور تماشے نہیں کیا کرتے خدا تماشے نہیں کرتا خدا اب جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ مکھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا کرتا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقْ یہ ریالیٹی میں ہم نے پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا تماشا نہیں ناٹک نہیں افثانہ نہیں گراما نہیں وَلَا كِنَّا أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جو ایسا کہتے ہیں علم کی بنا پر نہیں کہتے ہم جو کہتے ہیں علم کی بنا پر کہتے ہیں اللہ حُوَا سُبْا آئیے اب اس جماعت کی طرف جسے قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے میار پہ وہ کون پورے کون سے ہیں جو پورے اُترتے ہیں متقی پرہیزگات سارے لعفاظ آتے ہیں مومنین تو آپ نے دیکھ لیا نا جو قرآن نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے اس بات میں حقیقت تک سوجنے کی بڑی نشانی ہے ان کے متعلق کہا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَا تِلْ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اس خارجی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں رات اور دن کے اختلافِ گردش میں ایک تباہ دوسرا آتا ہے یہ یوں ہی نہیں یہ کچھ ہو رہا یہ ایک بہت بڑی حقیقت تک پہنچنے کی علامات اور نشانیاں ہیں قرآن نے ان تمام چیزوں کو آیت یا آیات کہا ہے عربی زبان میں آیت ہوتی ہے کسی چیز کا پہنچنے کی نشانی دھوان دور سے نظر آئے سہرہ میں تو اس سے یہ نشانی کے نیچے آگ ہے وہ دھوان آگ کی آیت کہلاتا ہے سہرہ میں کسی پرندے کا اڑتے ہوئے پرنا یہ بتاتا ہے کہ کہیں گرد و نوہ میں پانی ہے قرب و جوار میں کیونکہ زندگی ہے نا سامنے ہمارے یہ آیت کہلاتی ہے عربی زبان میں پانی کی کہا کہ یہ اختلاف لین و نہار اور پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق میں آیات ہیں کن کے لیے لِقُلِ الْعَلْبَابِ سائبانِ اقل و فکر کے لیے اقل سے بھی اگلا درجہ ہے یہ جس کو لُبِ الْعَبَابِ کہتے ہیں نا الْبَابِ جس کو کہتے ہیں اقل کے بھی نچوڑ اور ارتقاظ کنسنٹریٹر شکل کے اندر بھی جو اقل انسانی ہے اس کے لیے بڑی نشانی ہیں اللہ زینہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اب یہاں کہا ہے نا کہ صاحبانِ اقل و بصیرت ہیں یہ دو جو ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ زینہ بتا دیا ہم بتاتے ہیں کون لوگ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت اپنے سامنے قوانینِ خداوندی کو رکھتے ہیں غور فرما رہے ہیں ہر وقت يَذْكُرُونَ میں دوسری طرف نکل جاؤں گا لیکن یہ ذکر سے ہے نا يَذْكُرُونَ ذکر کرتے رہتے ہیں اور ذکر پھر آپ کو معلوم ہے جو محلے والوں کو سونے نہیں دیتا رات کو پھر وہ بیٹھے بھی کرتے ہیں قرآن نے جو کہا ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سلام کے لیے بڑی باسیں اس پہ ہوتی ہیں کہ کھڑے ہونا چاہیے جا نہیں ہے لیٹے بھی تصویحات میں ہوتی ہے یہ تو ہو گیا نا ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے نشانی ہیں اس کائنات کے اندر يَذْكُرُونَ اللَّهِ ذکرہ کے معنی ہوتا ہے کسی شیع کو ہر وقت سامنے رکھنا اپنا سامنے رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو اور آگے جو اس نے واضح کر دیا ہے ذکر کے معنی وَيَتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَى سامنے رکھتے ہیں اور تخلیقِ عرض و سامنے غور و فکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت دیکھتے ہیں ذکر کے کیا معنی آگئے ہیں یہ ہیں وہ لوگ قبیات یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلق تہازہ باطلا اے ہمارے نشو نما دینے والے تو نے جو کہا تھا کہ ہم نے اسے باطل نہیں حیدہ کیا ہم نے خود تحقیق کر کے دیکھ لیا ہے کہ واقعی یہ باطل نہیں پیدا کی گئی ہے دیکھا مومن کسے کہتا ہو سبحانہ کا تیری ذات تو اس سے بڑی بلند ہے کہ کوئی اتنی بڑی تخلیق بلا مطلب بلا مانے فریب تغیل کے طور پر پیدا کرے تیرا خواب ہو یہ یوں ہی کھلاری کی طرح سبحانہ کا کیا عجیب لفظ ہے ہمارے ہاں تو وہ سبحان اللہ کے معنی کچھ نہیں سمجھاتے کیا ہو سبحان اللہ سبحانہ کے معنی ہوتا ہے بہت دور ہونا ان تصورات سے جو لوگوں نے پیدا کیے ہیں تقلیقی عجیب سبحانہ کے ذمہ میں تمہارے مطلب تو ان سے بہت دور ہے تیک لفظ دور ہے بہت دور ہے اور اس کے بعد یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کائنات کی ان قوتوں کو ہم پہلے تحقیق کے ذریعے معلوم کریں پھر ان کو مسخر کریں اور اس کے بعد یہ صورت ہوگی کہ جب کائناتی قوتیں مسخر ہوں گی تو پھر ہمیں صحیح معنی میں خوشحالی آئیں گی فقہ نہ عذاب النار ایسا نہ کہیں ہو جائے کہ ہم غلط راستے پڑ جائیں اور ہماری صحیح عمل کی کھیتیاں ساری جھلس کر رہے جائیں اس لیے اب یہ النار آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک قیامت کے جہنم کی بات ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائی ہو یعنی یہاں گوھر و فکر کر رہے ہیں یہ کائنات کی اندر ساری چیزوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بٹائیے چلیے میں نے کہا ہے نا کہ قرآن اپنے معنی آپ واضح کر دیتا ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ النار میں کون قومیں ہوتی ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ دیکھئے ہم ہماری عرض یہ ہے کہ ہم ان النار میں رہنے والی جہنمی قوموں کے اندر ہم نہ ہو جائیں وہ کون ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَغْضَيْتَهُ ہمارے نشمنوا دینے والے النار کے اندر وہ قومیں ہیں جو ظلیل و خار ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر یہ جہنم ہے اور وَمَا لِسْظَالِمِينَ مِنْ اَمْسَارِ یہی قومیں ہیں جو حقیقت میں ظالم ہوتی ہیں اپنے آپ کے ظلم کرتی ہیں اور اور تو اور ان کا کوئی ہمی و مددگار بھی نہیں ہوتا وہ کہا کہ جو ظلیل و خار ہوتا ہے دنیا میں کوئی اس کو اپنا دوست نہیں بناتا ایکسپلائٹ تو اس کو کرتے ہیں سارے ان کا انثار نہیں ہو یعنی کتنی بڑی سیاسی چیز اس کی اندر قرآن حل کر گئے کہ جو قوم ظلیل ہے دوسروں کی نگاہوں میں یاد رکھو لاکھ کوئی دوسرا کہے تمہارا کبھی وہ حمدہ مبار دوست نہیں ہو سکتا تم اس کے محتاج ہو گئے ایکسپلائٹ کر گا تم جو بظاہر تمہارے فائدے کیلئے نظر آ رہا گا وہ اس کے اپنے فائدے کی چیز ہوگی تمہارا انثار کوئی نہیں ہوگا تین بٹا ایری اوور وان ایٹ نائن نائنٹی ون ایک سو تین بٹا ایک سو انانویں اکانویں جی انہ فی السماوات والارد لا آجاتل للمومنین پھر وہی بات مومنین ارض و سماوات کے اندر بڑی بڑی نشانیاں حقیقت پت پہنچنے کے لئے مومنین کے واسطے یا مومنین کہا یا قرآن پنتالیس بٹا تین ایمان ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا یقین ہوتا ہے الا وجہ البصیرت اس کو دیکھنے کے بعد ایک سرٹنٹی کے اوپر پہنچنا تیقن کے اوپر پہنچنا کہا وَا فِيْفْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسْوْ مِنْ دَابْبَطٍ آیاتل لِقَوْمِي یو قِنُون پنتالیس بٹا چار تمہاری خود اپنی تخلیق میں یہ جتنے بھی جاندار پھرتے ہیں کر رہی عرض کی اوپر ان کی تخلیق میں ان لوگوں کے لئے جو یقین تک پہنچنا چاہتے ہیں نشانیاں ہیں ایمان کے یقین تک علم کے یقین تک یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں قوم یقین یو قنون جی پہلی چیز تو ہم نے دیکھی تھی مومنین کے لئے کہا تھا ہمارے ہاں مومن سے بھی زیادہ متقی کا لفظ جو ہے وہ زیادہ اور زیادہ اگلا درجہ ہوتا ہے متقی مومن کی متعلق تو بات ہم نے سن لی آگے آئیے متقی اِنَّا فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلْقَ اللَّهُ فِي سْفَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ لَآَيَاتِ لِقَوْمِي يَتَّقُونَ عرض و سما کی تخلیق میں اخلافِ لیل و نہار میں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس میں متقیوں کے لئے نشانیاں اور علامات اب پتا کلا متقی کس کو کہتے ہیں آپ کو تو پتا متقی پر حزگار کنوں کہنے ہیں کوئی محلے میں اگر ہے تو اس کا تو صور ذہن میں لے آئیے کبڑا ہو کے چلے لاتھا ہاتھ میں ہو چلا بھی نہ جائے بولا بھی نہ جائے نوازے سب پڑے وضیفہ کرے ذکر کرے تو یہ ہوتا ہے نا متقی پر حزگار جو ہوتا ہے وہ ان کے لئے کہتا ہے کہ ان کے لئے نشانیاں ہیں یہ قومی یتقون اب آئیے عزیز عالمان ان سب سے آگے درجہ ہمارے ہاں علماء کرام کا اٹھتے بیٹھتے آپ یہ لفظ علماء کرام علماء کرام قرآن میں کہوں آیا ہے علماء کرام کن لوگوں کے لئے آیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے لیکن یہ اسی لئے تو قرآن کو آگے آنے نہیں دیتا کہ حبشی کو اس آئینے میں اپنا بہت بگڑا ہوا چیرہ مگر آتا وہ شیشے کو ہی توڑ دیتا انہوں نے قرآن کے شیشے کو توڑ دیا ہوا ہے یہ تیرہ ہی نظر نہ آئے سنئے عزیز عالمان بڑی اہم آئیت پہلے لکھ لیجئے اور اگر ہے قرآن عزیز عالمان عزیز عالمان عزیز عالمان نکال لیجئے 35 بڑا ستھائی ستھائی علام طرح ان اللہ انزل من السماء ماء و اخرجنا بهی سمرات مختلفاً الوانوہا کیا ان لوگوں تم نے کیا اس پر کبھی غور نہیں کیا ترہ لفظ آتا ہے جو چیزیں دیکھ ہی جائے سامنے ان چیزوں پہ تم نے غور و فکر نہیں کیا مشاہدہ نہیں کیا متعلیہ نہیں کیا اس پر ایکسپریمنٹس نہیں کیے تجربے نہیں کیے سب چیز ایک طرح کے اندر آ جاتی ہے کہ خدا نے بادلوں سے کس طرح سے بارش برسائی کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ قانون کیا ہے جس کی روح سے بارشوں سے بارش ہوتی بادلوں سے بارش ہوتی پھر اسی پانی سے ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے رنگہ رانگ کے پھولوں والے انواع اقسام کے پھلوں والے اس میں سے قودے پہرہ کر دیئے کبھی اس پہ تم نے غور نہیں کیا یہ علم کیا ہے آپ کے کوئی طالب علم میری تغلیت نہ کر دے غالباً بوٹن ہی کہتے ہیں اس کو یہ جو حصہ ہے نباتات سے متعلق جو ہے وہ بارشوں والا جو حصہ ہے وہ تو ہے ہی دوسرا پتہ نہیں علم الافلاق میں وہ آتا ہے یا کسی دوسرے میں آتا ہے پہلی چیز تو یہ آئی بارشوں کے برسنے کے اندر جو قائدہ مقرد ہے پانی سے جو قودے پیدا ہوتے ہیں ان میں پھول لگتے ہیں ان میں پھل لگتے ہیں مختلف قسم کے کیوں لگتے ہیں اور وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیزٌ وَحُمْرٌ مُقْتَلِفٌ عَلْوَانُهَا یہ ایک ایسی چیز سامنے لائے قرآن جس کی طرف عام طور پر نگاہ ہی نہیں جاتی کہا یہ پہاڑ تمہارے سامنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے پہاڑ ہے تم یہی کہو گے بہت اونچا ہے کسی کے متعلق کہو گے کہ بڑا خوشک ہے کسی کے متعلق اس کے قودے ہیں کہنے لگے نہیں ان کے علاوہ دیکھنے کی اور بھی چیز ہے اور یہ جو ہمارے ہاں سائنس کی نئی چیز ہے پہاڑوں کے متعلق علم چٹانوں کے متعلق علم کتھلوں کے متعلق علم یہ سائنٹسٹ آج بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پتھروں میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں مختلف رنگوں کی کوئی سفید کوئی سرخ کوئی سیاہ تو ہم آپ کو ان کا صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کارا سا پتھر ہے یہ سفید ہے سنگ مرمر ان سائنسٹسٹ جتنے بھی یہ ہیں ان سے پوچھئے وہ ایک ایک لیر سے اس کی تاریخ پوری بیان کرتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ سکولرز کی جماعتوں کی جماعتیں لگی ہوئی ہیں یہ چیز دیکھنے کے لیے پہاڑوں کے اندر جو مختلف رنگوں کی لیئرز نظر آتی ہیں آپ کو کہا ان پہاڑوں کے دوپر تم نے کبھی غور کر کے دیکھا ہے کہ ان میں جو مختلف رنگوں کی لیئرز ہوتی ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہوتی ہیں یہ بھی کبھی دیکھا ہے تم نے خود انسانوں کی دنیا میں تم نے کبھی غور کیا ہے مختلف نو کے انسان مختلف نسل کے مختلف رنگ کے مختلف زبانوں کے اور یہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے قرآن عرض کے اوپر کبھی ان پہ بھی ریسرچ کیا ہے تم نے ان چیزوں کے اوپر تم نے نہیں کیا کہا یاد رکھو ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے غور و فکر کرنے والے وہ لوگ ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یہاں لفظہ ہے علماء یہ علماء وہ ہیں کہ جو ان حقائق کی ریسرچ کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس سے خدا کی عظمت اور کبریائی کا تصور کر کے کام اٹھتے ہیں وہ لوگ ہیں علماء یہاں آیا یہ لفظ کس چیز سے وہ کام اٹھتے ہیں یہ دیکھے کہ اِنَّ اللَّهَ عَزِزُ الْعَخُورِ کہ خدا کتنی قوتوں کا مالک ہے اور پھر اس نے ان کی حفاظت کا سمان کیا کر رکھا ہے یہ دونوں چیزیں یہ لوگ دیکھتے ہیں یہ جو ہے علماء کا لفظ جہاں آیا ہے آپ غور کیجئے آپ عزاز کی بات تھی ہمارے دوست نے یہ کہی یہ علماء آیا ہے علماء کرام نہیں آیا میں نے کہا یہ تھی کہنا کہ تمہیں بہتا کرام کیا میں نے کہا نہیں کہنا کہ کرم لی جمعہ گئی ہے جی ہمارے علماء کرام ان کی مثال آپ سن لیے یہ جب نیا نیا لہوٹس بھی کری جاد ہوئے تھا یہ منقسم ہندوستان کی بات ہے سن چالیس اکتالیس میں ادھر آیا تھا تو یہاں تو یہ چیز ہے کہ جو چیز بھی اس طرح سے آیا ہے پہلی بات تو ان سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یعنی یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے یہ بات نہیں یہ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں پہلی بات یہ پوچھی جاتی ہے مفتی محمد شفی لہر رحمہ مرہوم ہو گیا جو بند کے وہ مفتی آزم تھے اس زمانے میں پھر ہندوستان میں تشریف لے آئے تھے کراچی میں تھے کوئی دو بڑے صدر ان کا انتقال ہوا ہے ان سے پوچھا گیا کہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے کہ یہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے تو انہوں نے کہا کہ فتوہ دینا ہے اور فترہ براہم ہے شرم جائز اور ناجائز کا حلال اور حرام ایک چیز کو تیہ کرنا بڑی مشکل کی بات ہے تو تحقیق کے بعد میں ایسا کر سکتا ہوں انہوں نے تحقیق شروع کیا بپال ہائی سکول کے ایک فائنس ماسٹر تھے ماسٹر بریج ننن لال ہندو ان کو ہندو نے ریفر کیا کہ اس کے متعلق آپ کی تحقیق کیا ہے اس نے کہا کہ یہ بات تو میں بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ بولنے والے کی اصلی آواز آتی ہے یا دوسری آواز بن کے آتی ہے تحقیق تو میں نہیں کر کر یعنی ان کے ریفر کیا ہے ماسٹر بریج ننن لال سائنس ماسٹر ہائی سکول کا ہندو اس نے یہ دیا وہ اپنے تحقیق کا نتیجہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں سا ہے پھر یہ بات بہن بہن رہی عبادات کے لیے تو اس کا استعمال ناجائز ہے تحقیق ہو گئی نا یہ اور چاندی دنوں کے بعد خانہ کعبہ تاک میں اور ہر مسجد کی اندر امام کے سامنے تاک میں سجدے میں جاتے ہوئے اور طرح کی کھڑے ہوتے ہوئے اور سب کے سامنے تھا مفتی صاحب کے بھی سامنے ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں کے جو مفتی آزم یا علماء کرام ہیں کائناتی علوم میں ان کی یہ قفیت ہے آج بھی ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایک سوئی کیسے بنتی ہے انہیں علم نہیں ہے انہیں تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ سوئی کتھوں مل بھی اگر ہوتے انہوں نے مریض لے آج لے نہیں اٹھا گا لے قرآن یہ کہتا ہے علماء کے متعلق کہ یہ ہیں وہ علماء اور کہتا ہے یہ ہیں کہ جو پہتانتے ہیں کہ خدا کی عظمت اور قبرعائی کیا ہے کاب اٹھتے ہیں اس کی قبرعائی کے سامنے چن چیزوں سے آپ کے سامنے آئیں بارش کا علم بادلوں کے علم قودوں کے علم پھالدہ درختوں کے علم قہاروں کے علم انسانوں کے علم حوانات کے متعلق علم یہ تمام علوم جو ہیں اور میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی علوم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی شک کے اندر ہی آ جاتے ہیں ان علوم پر تحقیق کرنے کے بعد جو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تو واقع عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے کہا انہیں علماء کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت خدا کی عظمت کے سامنے کانپ اٹھتے ہیں یہ لفظ آیا عزیزہ نمہ یہاں آیا عزیزہ نمہ قرآن کا لفظ علماء کا لفظ قرآن کی روز اور اگلی چیز اس آیت کی اندر مجھے پھر آنا چاہیے یہاں تو میں بعد میں کروں گا یہ کچھ کرنے کے بعد تو یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کی عظمت سے بلکل کانپ اٹھتے ہیں اس کی عظمت بے نقاب ہو کہ ان کے سامنے آتی ہے اور یہ لوگ جو یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس قسم کی افتانے ہیں جانتے ہی نہیں ہیں یا عمل اس کے اوپر یا عمل اس کے اوپر کر کے خود کا تیک نہیں کرتے وہ کون انسان ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں خدا کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھنے خدا محسوس شکل میں تو سامنے آئی نہیں سکتا لات و درخ لب سار قرآن نے کہا ہے کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتا پیغمبر کی نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا گیا کہ لندر آئی دیکھ نہیں سکتا تو اس اعتبار سے تو یہ نہیں ہے کہ خدا کسی کے سامنے بے نقاب ہو جائے سامنے آ جائے ملاقات جسے کہتے ہیں کہا کہ یہ لوگ جو ان حقائق سے انکار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کے ملاقات خدا کے کو ملاقات نہیں سنیے میں لکاہ کا ترجمہ کروں خدا سے ملاقات ہونے کے انکاری ہیں حقیقت میں تو خدا سے ملاقات اب ایسے ہو کہتا ہے یہ لوگ جب یہ تحقیق کرتے ہیں اور ایک ایک حقیقت سے پردہ اڑتا ہے تو جو خدا کا قانون بے نقاب ہو کے سامنے آتا ہے یہی تو خدا سے ملاقات ہے ان کے سامنے خدا آ جاتا ہے یوں کہ یہ کوٹڈ میں کہوں گا لکاہ ہے بے نقاب دیکھ لیتے ہیں خدا کو بے نقاب دیکھ لیتے ہیں جو ان چیزوں کے سامنے اوپر نہیں آتے وہ ہیں جو منکر رہتے ہیں خدا کے لقاہ سے خدا قیام سامنے ہونے کے ملاقات سے بڑی اہم چیز ہے ایک حوالہ اور لکھ لیجئے وقت تھوڑا ہے لقاہ رب یعنی قیامت میں خدا بندہ عمال سب کچھ وہ ہمارا ایمان ہے لیکن یہ لقاہ کہا ہے قرآن نے آپ یہ تو دیکھئے وہ تو ان علوم اور ان کے متعلق ان کشافات اور ریسرچ اور وہاں کہا ہے کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ در حقیقت خدا سے ملاقی ہونے سے انکار کرتے ہیں ان کے سامنے خدا نہیں آتا تیرہ بٹا دو دو تین چار پانچ آیتیں ساری اسی کے اوقر ہے لیکن آیت دو میں ہے اللہ اللہ رفع سماوات بغیر عمد تراؤنا ہا کیا بات کرے دیکھو تو کوئی چیز بھی نیچے جب تک اس کے سکون نہ ہو ستون نہ ہو کھڑی نہیں رہ سکتی کہتا یہ ان کے نیچے بھی ستون ہیں لیکن وہ ستون وہ ہے جنہ تم دیکھ نہیں سکتے کشح سکل کے مطلق یہ کہنا وہ ستون جنہ تم دیکھ نہیں سکتے خدا ایک حیث کرتا دمتر ہو نا سمسو علی لرش اور پھر وہ کنٹرول ان تمام کائناز کا مرکزی کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے وَسَخَّرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ اتنے اتنے عظیم کروں کی کو انہوں نے لگامے دے جیسے کہتے کہ جکر رکھا ہے ان زمجیروں کے اندر تمام کی تمام ایک مدت معینہ کے لیے سرگر میں عمل کرے جا رہے ہیں یہ سب یدبر العمر وہ تدبیر عمور کرتا وہاں سے درکت کرتا ہے ان چیزوں کو یفصل العیات اور تمہارے لیے ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے کیوں کرتا ہے تفصیل سے بیان لعل لکھائے ربکم توق ہم تاکہ تمہیں یقین آجائے کہ خدا کو سامنے دیکھا جا سکتا ہے لکھائے رب ایک شبہ جو ذہن منم آگ کے آگ کے آئے گا وہ اسی وقت اس کو ظاہل کر دینا چاہیے قرآن نے کہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو خارجی کائنات اور اندر کی داخلی دنیا یہ اس کا آغاز ہماری دور میں ہوا ہے زیادہ آصل میں جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں بڑی تیزی سے علم آگے جا رہا ہے اور عجیب چیزیں اس کی عزیز آنمان سامنے آ جاتی ہیں شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو اب جی چاہتا ہے کچھ زیادہ ابھی یہ ان کی تحقیق خاص با مل گئے کہا بے کو سنم خانوں سے قرآن نے کہا ہے ہر جی کائنات تک میں بھی رہ رہ رہا ہوں ان میں تحقیق کرنے والوں کو مومن کہا قرآن نے ان کو متقی کہا قرآن نے ان کو یقین در آنے والا کہا تو ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ اصل مومن اور متقی اور یقین والے تو مغرب کی قومیں ہوئی جنہوں نے یہ سارا کچھ تحقیق کر یہ کچھ کر لی قرآن نے کہا کہ یہ پہلی شرط ہے جو مومن کی میں نے بتائی کہا اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے دو شرط پوری ہوتی ہیں تو پھر مومن ہوتا ہے دو میں سے ایک بھی نہیں ہوتی تو وہ مومن نہیں رہتا دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ یہ فطرت کی قوتوں کو اس طرح مسخر کرے انہیں خدا کی بتائے ہوئے اقدار کے مطابق استعمال کرے نو انسانی کی منفت کے لیے یہ دوسری شرط مومن ہونے کی اگر صرف قوت ہے اور یہ دوسری شرط نہیں ہے اس کا استعمال خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ چنگیز ہے ہلاقو ہے فیراؤن ہے قوت نہیں استعمال نہیں جن کے پاس یہ قوت ہی نہیں ہے ان کے لیے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی وہ جو اس نے کہا روپیہ کو یہاں استعمال کرو یہاں استعمال نہ کرو اس کے لیے جس کے پاس روپیہ ہے جس کے پاس گزری ہے پیسہ ہی نہیں ہے اس کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہا اس پیدا کرو کہا نہ کرو اب تین کیڑے گریز ہمارے پاس آگئے ایک تو مغرب کی اقوام جنہوں نے کائنات ہاردی کائنات میں غور و فکر کے بعد خدا کی نشانیاں دیکھیں وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا لیکن اس تسخیر فطرت کے بعد ان قوتوں کو استعمال اپنی مرضی کے مطابق کیا اپنے مفاد کے لئے کیا اپنے افراز کے لئے کیا دوسروں کی ہلاکت کے لئے کیا کمزوروں کا خون نچوڑنے کے لئے کیا کہا اس حد تک تو وہ ایمان والے کہ انہوں نے ان کائنات قوتوں کو مسخر تو کیا لیکن یہ تیر کہ ان کا استعمال اس کے مطابق نہ کیا اس لئے وہ بھی اس دنیا میں جنم کے اندر ہی رہتی اس کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے اس کے مطابق جو خدا نے کہا ایک کیٹیگری ان کی ہو گئی یہ یورپ کی ایک کیٹیگری ان کی تھی جنہوں نے کائناتی قوتوں کو مسخر کیا خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو صرف کیا یہ جماعت جو حقیقت میں مومنین کی جماعت کہلاتی ہے صحابہ کی جماعت کہلاتی یہ دونوں چیزیں کٹھی ہیں اس میں دو کیٹیگری ہو گئی تیسری کیٹیگری ان کی ہے جنہوں نے نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کی نہ ان قوانین کا مشہدہ کی جب انہوں نے یہ کی نہیں ہے تو اگلا سوال کہ ان قوتوں کو استعمال کی اس طرح سے کریں پیدا ہی نہیں ہوتا اب ان کو کیا کہیں یورپ کی قوتوں کو تو آپ کافر کہہ دی جنہوں نے فطرت کی قوتوں کو قرآن کے مطالف سور کی ان کو مومن کہہ دی یہ یہ جو تیسری کی کی گری ہے کہ جنہوں نے نہ ان نے کسی طرح غور و فگر کی ہے نہ قوتوں کو مسخر کی آگے خوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو کیا کہیں گے دور حضر کے مسلمان نہ ہی کوئی نہیں ہو جی یہ جس طرح اکیدہ محضہ کی بیگمات جو تھی سورہ یاسین کا نام نہیں لیتی تھی بڑی منحوس ہے آپ کو پتا ہے ننامی سورت اس کو کہتی تھی یہ ننامی کوئی نہیں ہم اس کہتے دوری میں ہیں عزیز آن من جن کا انسانوں کی دنیا کے اندر نام کوئی نہیں ہوتا فطرت کی قوتوں سے معروم اور جب ان سے معروم کا معاشی نظام کیا یہ ان کے لئے ہیں جنہوں نے یہ ساری قوتیں کٹھی کر 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 رکھی ہیں پھر سوچتے ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے اسلام جہاں آئے گا اور وہ جب یہ چیز نہیں ہے کٹھی نہیں ان کے لئے تو دوسروں کے مہتاج پھر رہے ہیں سوچ فونیاں تک دوسروں کے ہاں سے مگا رہے ہیں کب روٹی تک دوسروں کے ہاں سے مگا رہے ہیں یہ ہے جو آج کی صورت میں آیا وہ لکھائے رب والی بات جو کہی تھی کہ خدا سامنے آتا ہے کہتا ہے اس لئے آتا ہے اس لئے کہ وہ کسی خاص مقام میں ارش کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا وہ تو اس کائنات میں ہر جگہ وہ تو مکرا ہوا تمہیں محیط ہے تمہیں چیزوں کو صرف یہ چیز ہے کہ پردہ پڑا ہوا جو ہے اس کو اٹھانے کی بات ہے کل شین محیط جس شہر سے پردہ اٹھے گا وہاں رب نظر آجائے گا تمہیں عزیز اگلے درس میں ہم سورہ اشورہ بیالیس کی صورت لیں رب نا تقبل من ان تصمی العلیم ایک تیز دوستوں نے کہا ہے کہ گرمی اور بڑھ گئی ہے اب جب گرمی بڑھ دی ہے تو وہ ان کا ہاتھ گریب آت اکڑتا ہے وقت اور بڑھ